اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امناس کی چندے سزمی امناس سعید اور آج میں آپ لوگ کے لئے لیکن آئی ہوں بڑی ہی مزیدار زبردست سی شمبلہ مرچ کیمے کی ریسیپی تو اس کو ٹرائے کرنا مجھے فیڈ بیک دینا مد بھولنا اور ڈسکیپشن باک ضرور چیک آؤٹ کر لینا وہاں پہ میرے انسٹا کا سنیک کا اور ایف بھی کا لنک ہوگا وہاں پہ بھی جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہو اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا تو چلو جلدی سے اس مزیدار سی زبردست سی ریسیپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس سب چیزیں اس کے لیے راڈی کر کے رکھی ہیں تو ہم نے ہانڈی میں لے لیا تھا ہاف کپ آئل اور اس کے اندر ہم نے دو سلائس میں کٹی بھی پیاز ایٹ کر دی ہیں بڑے سلائس کی اور اس کو جو ہے اچھے سے چلائیں گے جب تک وہ ہلکی سی سوفنی ہو جاتی اور اس کے بعد ہی ہم ساتھ ہی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مونٹی سپون زیرہ چار پانچ لاؤنگیں اور چار پانچ کالی مرچیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے سوٹے کریں گے تب تک جو ہے ہمارے لہسن ادرک کے جو ہے اس میل نہیں چلی جاتی ہے یا کچھا پن نہیں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے ٹیمارٹر دو سے تین درمیانے سا اس کے کٹ کر کے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر کچھ spices اٹھ کریں گے تو spices اس کے اندر بہت ہی کم جا رہے ہیں ون ٹی سپون جا رہی ہے اس کے اندر پساوہ دھنیا ون ٹی سپون اس کے دن جا رہی ہے لال پسیو میڑج ون ٹی سپون کوٹیوی میڑج ہاس pist ہلدی ڈی ٹی سپون نمک تو اگر آپ لوگ نمک اور مرچیں جو ہے اگر آپ لوگ کو کمیہ زیادہ لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا تو اب ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کریں گے جب تک جب تک کہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اس کے بعد ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہے ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پہ جو تھوڑے بہت بچیں وہ کیمہ کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے کیمہ ایٹ کر دیا ہے تو کیمہ جو ہے میں نے فریزر سے نکال آتا تھوڑا جمع ہوئے تو یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں کھل گیا ہے اور جو ہے کھو کھو گیا تو اب اس کے اندر میں ہری مرچیں ایٹ کر دوں گی چار سے پانچ کٹ کر کے تو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ میں پلیٹ میں جو ہے اپنا جو ہے پہلے کیمہ نکال لوں گی تھوڑا سا جو مجھے اس کے اندر شملا مرچ کے اندر بھڑنا ہے اور تین جو شملا مرچیں ہیں وہ میں کٹ کر کے سی کے اندر ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی ہرہ دھنیاں بھی ایٹ کر دوں گی باریک کٹ آوا اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اس کو رکھ دیں گے دو سے تین مٹ کے لیے جب تک کہ ہم اپنی شملا مرچ میں جو ہے وہ کیمہ بھریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے شیم لامریس لے لی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے واش کرا اور اس کے جو سیٹس کا غیرہ تھے وہ میں نے نکال دی ہے اور یہاں پہ یہ جو کیمہ ہے یہ میں اس کے اندر جو ہے اچھے سے بھروں گی اچھے سے آپ نے فل کرنا ہے اس کو اور پھر جو ہے یہاں پہ اس کو آپ نے کور کر دینا ہے اور اب اس کو ہم اپنی ہارڈی میں رکھیں گے یہاں پہ دیکھئے شیم لامریس میں نے پہلے اس کے اندر کٹ کر کے ڈال دی نہیں تین میں نے ویسے ڈالی ہے اس کے اندر کٹ کر کے بڑے سائز کی تھی وہ اور یہ تھوڑے چھوٹے سائز کی ہیں جو میں نے کیمہ بھر کے رکھی ہیں اور یہ اس کے اندر اس طریقے سے رکھ دیں گے اور ان کا کور بھی لگا دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے جب تک ہماری شیم لامریس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ اچھے سے کوک نہیں ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی یہ ویجیٹیبلز کا ایسی ہے کہ یہ فوراں ہی بھاپ میں آ جاتی ہیں تو اس کو آپ کور کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اس کا کلر چینج نہیں ہوا ہے ہلکی اسی ہو گئی ہے یہ نیچے سے اور دیکھیں آپ اب اوپر پانی بھی ہے کیمہ کا تو یہ پانی ڈرائے ہوگا آئل اوپر آئے گا اور شیم لامریس کا کلر چینج ہوگا ہلکا سا یولوش سا ہو جائے گا تو جب ہماری شیم لامریس کیمہ بن کے بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بلکل چینج ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو ہم نے اس کو سرف کر دیا ہے تو اس کو آپ انجوائے کریں پراتھوں کے ساتھ صبح ناشتے میں یا گھی والی چپاتی کے ساتھ اور لیمو بھی ڈالنے اوپر سے بڑا ہی مزیدہ اور زبردستہ ہمارا ہی شیم لامریس کیمہ بن کے ریڈی ہوتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا اور ڈسکرپشن باک ضرور چیک آؤٹ کر لینا وہاں پہ میرے سارے لنکس ہوتے ہیں اپنا رکھنا بہت سارا خیال مجھے رکھنا دعاوں میں یاد چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ریسی بھی میں آپ سے بہت جلد اللہ حافظ